اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کی خدمت میں ہم ایک نیو ٹاپک لے کے حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ سیمنز کی جو پی ایل سی ہے اس کا جو سافٹ ویر ہے ٹی ای ای پورٹل اس کے اندر جو سی ڈی کاؤنٹر یعنی کاؤنٹر ڈان جو ہے اس کو ہم کس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سافٹ ویر کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک کونٹیکٹ انسرٹ کیا این نو کونٹیکٹ اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے یہ سائیمیٹک کاؤنٹرز آ رہا ہے بیسک انسٹرکشن کے اندر تو یہ سی ڈی ہے سی ڈی لوں گا میں ادھر سے اس کو یہاں پہ انسرٹ کر دیتا ہوں سی ڈی انسرٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے یہ اوپر کوسٹن مارکس ہیں تو یہاں وہ کاؤنٹر کا نام پوچھ رہا ہے یہاں پہ کاؤنٹر لکھیں گے سی زیرو ساری ہیں ایس لکھا ہوا آ رہا ہے پی وی لکھا ہوا آ رہا ہے اور ری سیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم کونٹیکٹ انسرٹ کریں گے اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایس کیا ہے آر کیا ہے اور پی وی کیا ہے جس طرح یہاں پہ آئی زیرو پوائنٹ زیرو لکھو یہ نہیں ایک انپٹ دے دی یہاں پہ نیکسٹ انپٹ کا جو ہے یہاں پہ نمبرنگ دے دیں گے آئی زیرو پوائنٹ ون اینٹر ہو گیا نیکسٹ ہم دیں گے یہاں پہ آئی زیرو پوائنٹ ٹو اینٹر ہو گیا اور اس کونٹر کی آؤٹپوٹ پہ ہم ایک کوائر لگا دیتے ہیں کوائر کو بھی نمبرنگ دے دیتے ہیں جی کیو زیرو پوائنٹ زیرو اب پی وی کے اندر پوچھ رہا ہے کہ پی وی کے اندر آپ ڈیٹا دیں تو پی وی کے اندر ہم ایک ویلیو ڈالیں گے یعنی جو پروسس ویلیو ہے جتنا ہم کونٹر کو جتنے کونٹ کونٹر کو کونٹ کروانا چاہ رہے ہیں پی وی کے اندر وہ ویلیو ڈالیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں کونٹر کو پانچ دفعہ کونٹ کروانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں اس کی ویلیو انٹر کروں گا یہاں پہ تو ویلیو انٹر کرنے کا میتھڈ یہ ہے سب سے پہلے سی رائٹ کریں گے اس کے بعد ہیش آئے گا اور پھر جو ویلیو جو ویلیو ہمیں ریکوائرڈ ہے یعنی سپوز میں پانچ کونٹس ریڈ کروانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کی ویلیو یہاں پہ پانچ انٹر کر دوں گا تو یہ ہمارا کونٹر کا جو فنکشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم سیمولیشن کروا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کا ریزرڈ سب سے پہلے کمپائل کریں گے کمپائل کرنے کے بعد اس کی سیمولیشن کروائیں گے اوکے کر دیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم ٹکنگ ہے سوفٹ ویر ہی بھی ہونے کی وجہ سے لوڈ کریں گے پی ایل سی کے اندر اس کے بعد یہ مونیٹرنگ کی آپشن ہے جہاں پہ گوگلز نظر آ رہے ہیں اس کو بھی آن کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ کریں گے رن یہ رن کی کمانڈ آ رہی ہے رن کر لیں گے تو اب ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فنکشن پروفارم کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جہاں پہ اس لکھا ہوا ہے اس کو اندر جائز کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ یعنی یہ جو نیچے پی بھی ہم نے پانچ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جب تک ہم اس والی انپوٹ کو اندر جائز نہیں کریں گے تو یہ جو پروسس ویلیو ہے یعنی جو ویلیو ہم نے کاؤنٹ کروانی ہے وہ کاؤنٹر ریڈ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم آئی زیرو پائنٹ ون کو اندر جائز کریں گے یہ میں اندر جائز کرنے لگا ہوں آئی زیرو پائنٹ ون اندر جائز ہو گیا تو یہ دیکھیں کہ سی کی ویلیو اوپر آ چکی ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ سی کو فائیو کاؤنٹ سامنے ریڈ کروانے ہیں تو اب میں آئی زیرو پائنٹ زیرو جو ہے جہاں سے ہم نے اس کو انپوٹ دینی ہے جہاں سے اس نے کاؤنٹ کی انپوٹ لینی ہے وہ دیتے ہیں جی ایک دفعہ میں نے آن کروایا تو ایک ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے یعنی یہاں پہ اوپر چار لکھا ہوا آگیا اب اسے فردر مزید میں چار پلسس دوں گا یہ دیکھیں تھری پھر ٹو پھر ون اور جب یہ زیرو ہوا تو اس نے اپنی اوپوٹ جو ہے اس کو آف کروا دیا تو اگر اس کاؤنٹر کو میں دوبارہ اس کی ویلیو اس کے اندر پٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں ری سیٹ کروں گا یہ آر والی جو انپوٹ ہے آئی زیرو پائنٹ ٹو اس کو میں آن کر دوں گا تو آر والی انپوٹ کو آن کرتے ہیں تو ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ ری سیٹ ہو چکا ہے تو دوبارہ اس کو چلانے کے لیے پھر دوبارہ سے ہم آئی زیرو پائنٹ ون کو پہلے آن کریں گے تو یہ ویلیو جو ہے سیٹ ہو جائے گے اور پھر زیرو آئی زیرو پائنٹ زیرو کو بار بار جب پلسنگ دیں گے تو یہ اپنی ویلیو کو جو ہے ریڈ کرے گا اور یہ دیکھے ٹائم پلسز پوری ہونے کے بعد اس نے آؤپوٹ کو جو ہے وہ آف کروا دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ کاؤنٹر ڈون کی جو آج کا لیسن ہے اس کی آپ کو انڈرسیننگ ہوئی ہوگی اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ